دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں انٹریڈیوز کرانا چاہتا ہوں توسیق کو جو کہ یو پی میں بنارس کے ہے سیویل انجینئر ہے یہ یہاں پہ ویزٹ ویزا پہ آئے تھے ہماری چینل کے سبسکرائبر ہے تو ویزٹ ویزا پہ آنے کے بعد ان کو ایک سے ڈیڑھ مہینے کے اندر یہاں پہ سیویل انجینئر کی جوب ملی ہے تو میں نے سوچا میں آپ کو ان کے ساتھ انٹریڈیوز کر رہا ہوں تاکہ یہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرے کہ کس طرح سے ان نے جوب سرچ کیا اور کیا کچھ ان کو لگا کہ کس حساب سے کرنا چاہیے تاکہ اگر آپ میں سے کوئی آنا چاہتا ہے تو اس کو آسانی ہو جائے اس کو فائدہ مل جائے اس سے تو توسیق بھائی کیسے ہیں جی علم دلہ ٹھیک تھا جی بتائیے مجھے آپ کی کونسے ایئر کے پاس آؤٹ ہے آپ میں 2019 کا ہوں 2019 پاس آؤٹ ہے آپ اچھا تو کیسے یہ خیال ہوا کہ دوبائی آ کے جوب کرنی ہے کچھ خاص وجہ یہ میرے بہتا ہے یہ تھی گروہت کی انڈیا میں سے ابھی پرائیٹ سیکٹر میں آپ کو جوب مل جائے گی بہت وہاں پہ بہت اچھی گروہت نہیں ہے تو میں یہ سوچ کے کہ ایدھر آؤں دوبائی میں تو ایدھر تھوڑ گروہت ایزلی ہو جائے گی اس لی میں یہ سب سوچ کے میں لائف سٹائل تھوڑ چینج ہو جائے گی تو یہ سب مائنڈ میں رکھے میں ایدھر چلایا تو کتنا ٹائم پہلے آپ یہاں آئے تھے جوب سے پہلے مطلب کتنا ٹائم تک آپ یہاں پہ رہے جب تک آپ کو جوب نہیں ملی اور آپ سرچ کرتے رہے قریب دو مہینہ میں تھا رہا دو مہینہ آپ سٹارٹنگ پر میں ایکٹیولی سرچ نہیں کیا اچھا مطلب پہلے سٹارٹنگ میں اتنا ایکٹیولی نہیں سرچ کیا ایکٹیولی میرے لیٹیس رہتے ہیں ہی تھے تو میں ادھر تھا ہوں رہا تھا انجوائے کر رہا تھا اس کے بعد بیس پچیز دن پاس ہو گیا تو اس کے بعد میں ایکٹیولی سرچ کرنا سٹارٹ کر دیا تو مطلب ایکٹیولی سرچ کرنے میں آپ کو ایک مہینہ دس دن ایسا کوئی تین لگا چیس چالیز دن قریب لگ گیا میرے کو جوب تو جوب مل گیا آپ کو تو ابھی کیسا جا رہا ہے جوب کیسی جا رہا ہے الحمدللہ اچھی جا رہی ہے سائٹ انجرین کی جوب ہے سائٹ پہ نہیں کل رہا ہے سائٹ پہ کونسے ٹائپ کی سائٹ ہے آپ کی سائٹ ہے آپ کو tua مائکرو ٹرنللگinig سام ہے مجھے یہ بتائیے کہ کس طرح سے آپ نے جوب سرچ کی کس ڈلر کے سرو یا 될ہ力ین و강ہ ولے fear ایدھر میرے ماموی انجینئر ہیں ہلےکٹرکل ہیں وہ ہیں تو ابودابی میں ہیں انہوں جیسے میں نے گائٹ کیا اور آپ کے چینل دیکھا تو انٹرنیٹ سے انفرمیشن ملکی بات مینلی انہیں گائیڈنس را وہ جو گولتے ہیں میں سا کرتا گیا باکہ آن لائن میں جتنی بھی آپ ساتھی ہیں سارے پر اپلائی کیا میں نے جتنی بھی یہاں پر کون کون سی کچھ نام بتائیں گے آپ انڈیڈ ہو گیا انڈیڈ ہو گیا سارے پر اپنا آپ کو میری بھی دیکھا کونکہ پوچھنا تھا چونکہ میں when میں بھی کرتا تھا کمپنیز اس ٹائم تھوڑا کوویٹ چلے تو میکسیم کمپنیز میکسیم ہم یہ نہیں کرتی ہیں بات آپ اپنی سیف پھیک کیونکہ دروازے پھڑ دیے ممیر اسے شروع دے دیے گارڈ کو بھڑ دے دیے آپ جتنا اپنی طب سے پوسیبل ہے اتنا آپ کو ٹرائی کرنا ہے اب باقی اللہ پر کے ہاتھ میں ہے تو ابھی ڈیوٹی کی ٹائمنگ کیا ہے آپ کی میری ڈیوٹی کی ٹائمنگ کی تو ساڑھے 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 ساڑھٹی او کلوک سے سٹارٹ ہو جاتی ہے but evening کی کوئی فکس نہیں ہے سائیڈ انجینئر آپ کو جب تک وہاں پہ کام کسی نیکشنڈ لیا جاتا ہے تو رکنا پڑ جاتا ہے but timing یہ کی 5.30 5.30 تک ہے ٹائمنگ کبھی کبھی پھر رکنا پڑتا ہے اگر کام زیادہ ہوتا ہے تو یہ ہو گیا اس کے بعد آپ کی سیلری کیسی ملی انڈیا کے کمپیریزن میں نہیں بتاؤ کیتنی ہے الحمدللہ سیلری اچھی ملی میرے کوئی انڈیا کمپیریزن میں 3 to 4 ٹائمز زیادہ ملی تو بہت اچھی بات ہے یہ اور یہ بتاؤ کہ کمپنی کی اکومیڈیشن فوڈ وغیرہ وہ سب کمپنی کا ہے کی اپنا ہے اکومیڈیشن اور ٹرانسپورٹیشن کمپنی کا ہے یہ سائٹ پہ گاڑی ہے ڈرائیور ہے ہم نے تین انجینئر ہے تو ایک ڈرائیورز تو ملے گاڑی ملی تو کہیں بھی آنا جانا ہے اس کے تھوڑی ہوتا ہے باقی اکومیڈیشن کمپنی پروائیڈ کرائی ہے اور کھانا کا یہ کچن پروائیڈ کرائی سب کو سیسٹم پر آپ کو کھانا اپنا بنانا ہے تو میں ابھی باہری کھا رہا ہوں میں جارب تک فکر کرتا ہوں تھوڑا ابھی سٹارٹنگ چیز ہے تائم ہو جائے گا آپ کو پتا چل جائے گا اس کے بعد خود سے بنا سکتے ہیں دو تین دوست مل کے جب تک آپ کی باقی دوست انجینئر کے ساتھ دوستی ہو جائے گی تب تک کے لیے تو آپ وہ کر سکتے ہیں اور یہ بتا یہ مجھے کی کیسا لگا آپ کو دوبائی ایس کمپیرٹو انڈیا میں کہاں جواب کرتے تھے آپ انڈیا میں انڈیا میں ایو پی میں کرتا تھا تو آپ بتائیں مجھے کمپیریزن یہ بہت ڈیفرنس ہے سو زمین افماں کہاں یو پی کہاں دوبائی تو وہی کمپریزن ہی نہیں ہے ہاں وہ انڈیا میں جانا ہے یہاں کا سسٹم الگ ہے یہاں کا طریقہ الگ ہے تو کوئی کمپریزن میرے کو نہیں ہے ہاں بہتر ہے ایدھر آپ مچ مچ بہتر آپ بول سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہر ایک آدمی رولز فولو کرتا ہے بہت رولز یہاں پہ ہر چیز سیفٹی چیز کو چھوٹے چھوٹے چشیں خ iterہ locais آپ کو ھڈیے چیز آپ کو وہ چیز آپ کا اس ڈیلی ورمیٹ اس جو بسیل سے کھوٹا ہے دلی شکریہ آپ کو負کھ indubit ہر پہ انڈیا میں ڈ acordé میں ہ بتائی اور اپ chase جنگ자 اپنے اپنے وектار ایدرا اور اجی facilitاؤری عمل & ڈ�� عمل میں اسی một role مجھے آپ کے لئے انہ لے دیکھتے ہوئے ہیں تو بہت زیادہ ہی سیفٹی بھی دھیانا نو دینا بڑھتا ہے ایس کمپیوٹر ہمارے وہاں کیونکہ ہمارے وہ سیفٹی ہوتنا نہیں آتا ہے تو یہ بہت دیفرینڈیول کلچہ ہے تو کیا خیال ہے ابھی آگے کا کیا پلان ہے کمپنی میں کتنے ٹائم تک سٹے کر ہوگے اس کمپنی میں نہیں کمپنی میں اگر کمپنی کو پوجیٹس ملتا ہے کمپنی اچھے گروت کی تو میرے بھی میرے ویزا گروت ہوگی تو میں کوئی سوچ کرنے گا تھے میری آپ کو یہ سجیشن ہے کہ آپ اٹلیسٹ دو سال ایک کمپنی میں گزارو ایک ویزا کمپلیٹ کرو ایک کمپنی میں اس سے کیا بنتا ہے جب آپ آگے فیوچر میں کسی کمپنی میں جاتا ہو تو آپ کی ایک ریپوٹیشن رہتی ہے ان کو سمجھ آتا ہے کہ بندہ ٹکنے والا ہے اگر یہ کسی کمپنی میں دو سال رہا ہے تو مطلب اس نے ان کے ساتھ اچھا کام کی اگر آپ چھ مہینے آٹھ مہینے میں جوپ چینج کرتے ہو تو ایسا ہوتا ہے دوسرے پہ بیڈ ایمپریشن پڑتا ہے کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ کیا پتا کمپنی نے ترمینیٹ کیا ہو کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ کیا پتا یہ بندہ ٹکنا ہی نہیں چاہتا ہو یہ بس اس کو بیٹر مل گیا تھوڑا سا بھی تو سوچ گیا میں انڈیا میں بھی تھا کہ کمپنی میں تھا جب ادھر سے یہ مند کہ آپ دوبائی آنا ہے تو ہی میں ادھر ساٹھا ادھر رہا ہوں تو اب ادھر آپ کمپنی میں ساتھ گروہ کرنا ہے کھوڑا 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 آپ ایک جگہ پہ ایک ویزا کمپلیٹ کرو اس کے بعد جو آپ کو لگتا ہے اس حساب سے آپ آگے بڑھو میرے کو اچھلی فیسان بھائی ایک اور جوب میں آپ کو بتایا تھا اب ادھر بھی ملی تھی ب切 میں جاب رہی لدیں وہ صاحب بیمید کرتا ہے ہمose fo به کیوں abulاشنے کامی اتھر بنی میکرم میں اگر ڈیіль خلال مس Bud hospitals کرنا باہوں و حای کھوڑا کھوڑا کامی ایدھر بھی جاب رہا تو اب بھی فیلہ میں اس حساب سے اس بردو میں نے میرے- کا تحب تپ واحد Strike میں نے Bae بھی ان اulu میں نے بہت او ہاں بتا ہے اور میں نے بھی آپ کو اس کے بارے بھی سکتا میں نے اس بردو بھی طرف ہوں جب میں سوچا کہ میں ادھر جاؤں کچھ لوگ کہا کہ افیشیل اور بہت اچھا ہوتا ہے ہاں کمفرٹیبل جو بہت ہوتی ہی کمفرٹیبل پوائنٹ افیو سے بہت ہی جو بہت ہوتی ہی بٹ کچھ سیکھنے کے لیے لنگ رو کرنے کے لیے ایسا میرے کو بھی فیل ہوا کی پہلے جب کوئی فرس ٹائم آ رہا ہے تو سائٹ کا ایکسپرینس بہت ضروری ہے کیونکہ یہاں پہ ہر ایک چیز کو دیکھا جاتا ہے ناپ تول کے کیا جاتا ہے تو اسی لیے میں نے آپ کو کہا ایک بار آپ سائٹ کا ایکسپرینس لے لو پھر آپ کو آگے جو بھی کرنا اتنی زندگی پر ہی ہے اس میں آپ آگے کچھ بھی کر ساتے ہو پر فرس آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ سائٹ کی آپ کو نولیج ملنی چاہیے کیونکہ اگر آپ کیو اے بھی بنتے ہو یا کیو ایس بھی بنتے ہو پلانر بھی بنتے ہو تو اگر آپ کے پاس سائٹ کی نولیج ہوگی تو آپ جو بھی پلان آگے دوگے وہ ایک ہائپو تیٹیکل پلان نہیں ہوگا وہ پلان ایسا ہوگا کہ سب کو سمجھ آئے گا بھائی اس کو ہے سائٹ کی نولیج میں نے ایسے پلانرز دیکھے ہیں جو پلان ایسا بناتے ہیں کہ ساری سائٹ ان کو گھلیاں دے رہی ہوتی ہے سارے سائٹ انجینئر کہ اس بندے کو یہ نہیں پتا یہ کب ہوگا یہ کب ہوگی اس کو پروسیجر ہی پتا نہیں تو اس کے لئے کیا ہے آپ کو سائٹ کی نولیج ضروری چاہیے کیونکہ آپ اگر کیو ایس میں جاؤ گے کونٹیٹی سرویئنگ میں وہاں پہ بھی آپ کو کونٹیٹی کونٹیفائی کرنی ہے سائٹ کی نولیج ہوگی آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گا کہ ایسے ایسے ہونا ہے تو میرا بھی آپ کو یہی ہے کہ آپ سائٹ پہ رہو ایک دو سال گزارو اس کے بعد آپ کو جہاں سوچ کرنا ہے اس فیلڈ میں سوچ کرو اور مجھے یہ باتا دوبائی میں کہیں گھومے وغیرہ آپ ابھی تک دوبائی ابھی تو گھومے بات ایسا بھی ٹائم بھی نہیں ملا میرے کو ابھی جس ڈس ڈوالڈیر سوہے تھا رہے تو ابھی کہیں نہیں گھومے اس سے پہلے آپ ابودابی میں ہی تھے ابودابی میں ہی تھے تو کہاں کہاں گے یاس آئیلینڈ کی طرف گے کبھی اوثری ہاں ادھر تو میں پورا گھوما ابودابی تو گھومے دوبائی ابھی آج تو میں آپ کو اپنے ساتھ لے کے جاتا کیونکہ آج گائز تھرٹی فرسٹ ہے میں ان کو اپنے ساتھ لینے والا تھا بٹ ہمارے کچھ الگ پلانز ہیں ہمیں کچھ ایسی جگہوں پہ جانا ہے جس کی ان کے پاس ابھی پرمیشن نہیں ہیں کووڈ ویکسینیشن اور اس کا وہاں پہ گرین کارڈ وغیرہ چاہیے تو اس وجہ سے ہم ساتھ میں نہیں جا پا رہے ہیں پر میں ان کو جگہیں کچھ بتاؤں گا ان جگہوں پہ یہ جا سکتا ہے کیونکہ آج تھرٹی فرسٹ نائٹ میں پوری دنیا سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں سیلیبریٹ کرنے نیوئیرز کو تو میں آپ کو بھی ہیپی نیوئیر ویش کرتا ہوں چلو ہم تھوڑا کچھ کھا پی لیں گے اس کے بعد میں چلتا ہوں اور آپ بھی چلے جائے پھر جو بھی میں آپ کو بتاؤں گا اس کے ساتھ سے تو گائز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریے کمنٹ کریے چینل کو سبسکرائب کریے اور اسی طرح سے ہماری ویڈیوز دیکھتے رہے ہیں ہم آپ کے لئے ہر دن ایک نئی ویڈیو لے کے آتے ہیں تاکہ آپ کو موٹیویشن مل سکھے اور اگر آپ کو کہیں پہ کوئی کنفیویشن ہو رہی ہے وہ کنفیویشن آپ کی ہم دور کر سکے یہ ہمارا ہمیشہ سے موٹیو رہا ہے اور آگے بھی رہے گا تین کیو دوستو تینیو سے